اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میرے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیل کریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گلاب جارمن کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت مزید کہ گلاب جارمن بنتے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح ضرور ٹائے کیجئے گا اس سے پہلے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دے اور ساتھی میری ویڈیو کو پلیز فلواز کیجئے گا تجھے میں نے ایک کپ چیلی لے لیے اور اس کو ڈال دیا پیمنا ہے اس میں سے ایک کپ میں نے پانی ڈال دیا اور اس کا میں شیرہ بنانے لگی ہوں میں آپ لوگ کو بہت کک ریسپی آج دے رہی ہوں بہت کس خوشی میں میں گلاب جارمن بنا رہی ہوں تو یہ ہے کہ وہ میں آنگے آپ لوگ کو جا کے بتاتی ہوں آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو اس کے لیے میں جو ہے بریڈ کے گلاب جارمن بنا رہی ہوں اور میں نے جو ہے ایک پیکٹ جو ہے ملک پاؤڈر لیا وہ آپ لوگ کوئی بھی برینڈ کر لے سکتے لیکن جو ٹی و ویڈنر سے جو ہوتا ہے وہ والا نہ لے تو پھر میں نے مجھے یہ والا نیڈو والا مل گیا تو میں نے وہی لے لیا تو بس اس میں سے آپ لوگ دیکھ لیں بریڈ چھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں اس طرح آپ لوگ بھی ہینڈ سے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں اور بہت ایک ریسپی ہے کہ فوراں آپ لوگ کوئی گیسٹ آتے ہو تو رات کو بنا لے تو بس صبح سرب کر دیں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں تو بس میں نے اس کے لیے تھوڑا سا ملک لیا تھا اور وہ بھی میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا تھا یہاں پر میں نے شیرہ جو رکھا وہ بھی ہمارا پکڑا ہے اس کو میں اتنا پکا ہوں بس دو تین بوئل آ جائے تو اس کو میں اتار کے سائیڈ میں رکھ دوں گی اس طرح میں نے بلکل تھوڑا سا دودھ دال دیا تھا کہ یہ بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے اس کا جو آٹا ہے جو اس کا جو میں بنا رہی ہوں تو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ تھوڑا تھوڑا بالکل تھوڑا تھوڑا مقدار میں آپ لوگ دودھ ایڈ کرتے جائے نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو اور ساتھی میں نے ایک جو ہے ون ٹیبل سپون اس میں سے آئل بھی شامل کر دیئے تو بس آپ لوگ اسی طرح بہت اچھے سے اس کا آٹا گون لیں اچھا میرے سے میں اگر لگی آپ لوگ کو کہ یہ تھوڑا سا اس میں سوفٹ ہے تو زیادہ سوفٹ ہے تو آپ لوگ اس میں سے مزید برڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں سے ون ٹیبل سپونوی آئل ڈال دیئے اس طرح جو ہے آپ لوگ اس کا بہت اچھا سا جو ہے ڈوب ریڈی کر دیں اور اس کو پھر اس کے ہاتھ جو ہے وہ گریز کر کے آئل سے اور جو بھی ہے تو آپ اس کو سائیڈ میں کر دیں اچھا میرے پاس الائچی ہتم ہو گئے اس لئے میں نے الائچی نہیں ڈال لیں تو آپ لوگ جو شیرہ بناتے ہیں اس ہی میں سے جو ہے الائچی ڈال کے تو آپ لوگ بنا دیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتے ہیں بیسے بھی جو ملک پاوڈر ہے اس کا ٹیسٹ وہ پہلے سے بہت زیادہ اچھا بن جاتے ہیں تو یہ ہے کہ ابھی میں ہاتھ کو گریز کر کے اور جو ہے گول گول گلاب جامن بنا رہی ہوں اور اس طرح آپ لوگ بناتے جائیے گا اور سائیڈ میں رکھتے جائیے گا تو پہلے سے بنی ہوئے تو بہت اچھا ہوتا ہے جلدی جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں دو ویڈیو تو بہت بڑی تھی اور کافی ٹائم اس میں لگا ہوا تھا لیکن یہ کہ میں نے آپ لوگ کے لئے شورٹ کر دی تاکہ آپ لوگ بہت نہ ہو جائے اور پلیز اس سے یکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا بھاگئے گا نہیں اندر ادھر ادھر کیونکہ اس سے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا حوصلہ افضائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پلیز سبسکرائب کی بغیر بلکل بھی مجھ جائے گا تو اچھا آج جو ہے کل سنڈے ہونے کی وجہ سے تو بچے سارے گھر پڑتے تو میں نے چھٹی کر دیئے تو ویڈیو کوئی نہیں اپلوڈ کر دیئی ویسے میں نے دلتا کہ میں ایک دن بعد ویڈیو اپلوڈ کر دوں لیکن کبھی کبھی میرے پاس جو ہے کلپس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں پھر کہتی ہوں کہ چلو ابھی میں فورا نہیں یہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں تو اس لئے کبھی کبھی میں ڈیلی کر دوں گی اور کبھی کبھی بیچ میں سے سکپ کر دیا کروں گی تو جی ابھی میں سارے گلاب جامن فرائی کروں اور اس کو آپ لوگ جتنے ہلکی آنچ پہ پکا سکتے ہیں اتنی ہلکی آنچ پہ آپ لوگ پکا دیں میں نے سارے گلاب جامن ریڈی کر دیے یہ دیکھیں بہت ہی یمی گلاب جامن بنے ہیں اتنے سوفٹ گلاب جامن اور بس میں ایک بلکل ہی توڑا سا اسے ٹیسٹ کروں گی کیونکہ میں اتنا زیادہ میٹا نہیں کھا سکتی ہوں اور مجھے پسند بھی میٹا اتنا زیادہ نہیں لیکن یہ گلاب جامن کھانے کے بعد میں نے پھر ایک اور کھا لیا بلکل یہ فل کیونکہ یہ بنیں اتنے یمی تھے اور کس خوشی میں بنے تھے تو ابھی میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کہ آج جو ہے میرے بٹے نے پہلا پارا شروع کر دیا تو یہ اس خوشی میں میں نے گلاب جامن بنائے تھے ایک میں نے کہا چلو گر میں کوئی چیز بنا لے دیوں تو بہت اچھا ہے ویسی بھی گلاب جامن اور میٹی چیزیں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند دیں تو بس اللہ ہر کسی کے بچوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اللہ ہر کسی کو ہدایت دے دے قرآن پاک پڑھنے کی اور یہ اپنا رحم و کر کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی سب سے پہلے تربیت دے دی کیونکہ قرآن پڑھے تو اور کچھ پڑھے یا نہ پڑھے وہ بات کی بات ہے لیکن قرآن بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سبق کو دوسرا سبق ہم نے دنیا کے لئے پڑھ لیتے ہیں تو قرآن ہم نے آخرت کے لئے بھی پڑھ لیتے ہیں